اسلام علیکم جنگتو مجھ سے ملی آج ہم بات کریں گے کچھ لیران شاپروں کے بارے جن کے اسمیں گرامی ہیں شام ابلیس اور لاوری باندری شام ابلیس کتھ کو بہت بڑا یوٹیوبر سمجھتا ہے لیکن اس کی ساری جنگی میں اس نے جو بھی فہم حاصل کیا ہے وہ زیاد علی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اس نے مجھے ٹائٹل سے نکال دیا ہے تھم نیل سے نکال دیا ہے کاش ویڈیو سے بھی نکال سکتا لیکن انفورچنیٹلی ویڈیو سے تو نہیں نکل سکتا یہ ہوت کو دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر سمجھتا ہے لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی ناقابلے مافی اور ناقابلے تلافی گلتی ہے یہ ایسی گلتی ہے جو نہ دکھائی جا سکتی ہے اور نہ چھپائی جا سکتی ہے بلکہ یہ گلے پڑ جاتی ہے جب سے اس نے ڈکی بھائی کو دمکی دیا تب سے اس کی اور لاروی باندری کی لگاتار ٹھکائی ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسا پاکستانی یوٹیوبر نہیں ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ان دونوں کی ٹھکائی نہ کیا اور ان کی مالش اچھے طریقے سے نہ کیا تو میں نے سوچا لگے آتھو میں بھی ان کی تھوڑی سی ٹھکائی کر دوں اور ان کو بتا دوں کہ تینی 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 یوٹیوبر آرمی کیا چیز ہے اور ان کی کتنی بجا سکتی ہے شامیبلیس فہم کا بھوکا آدمی ہے جو فہم حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں تاکہ لوگوں کو دمکیاں بھی دے سکتا ہے حالانکہ اس کی دمکی سے ڈرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور دمکی دے گئے وہ موں کی کھا رہا ہے اور لگاتار اس کی چھتروں لو رہی ہے اس کا جنم جنم کا ساتھی دوسرا لیران شاہ پر دنیا کا سب سے فیک آدمی ہے اگر اسے کو پوچھے کہ تیرا اور شامیبلیس کا کیا رشتہ ہے تو یہ بولے گا اگر اسے پوچھے کہ شام نے تجھے کیا لالج دیا تو یہ بولے گا کہ شام نے مجھے کہا ہے کہ مجھ سے اس کو اپنی تعریفیں کرنے کا بہت چوک ہے کبھی یہ کہتا ہے میں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی باڈی بنا لیا کبھی کہتا ہے میں بہت اچھی باکسنگ کرتا ہوں کبھی میں کہتا ہے بہت بڑا کنجر میں بہت اچھے طریقے سے ناچ لیتا ہوں اگر یہی بات یہ کسی خان کو بولے گا میں نے اتنی سی عمر میں بہت اچھی باڈی بنائیا تو وہ آگے سے بولے گا اگر کوئی اسے پوچھے کہ تیری اتنی گوری رنگت کا راز گیا تو یہ آگے سے بولے گا ایک ہی ایسا سچ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں بولا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ڈی بی کے اوپر چھوڑا لکھا ہوا تھا کیسے دیا آپ کو نہیں دیا اچھا تو یار آج کے لیے اتنا سپورٹ ڈکی وائی اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کومنٹ بھی ضرور کریں